اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یومِ والد یعنی باپ کا عالمی دن فادرز ڈے منایا جا رہا ہے تو آج کے دن ہم اپنے ابو جی کو یاد کرتے ہیں ان کے خدمات کو سرہتے ہیں اور انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی تمام محنتوں کے لیے ان کی تمام قربانیوں کے لیے ان کی تمام کابشوں کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے کی آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور انہیں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا اس قدر دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں پالنے پوسنے میں ہمیں بڑھانے میں ہمیں کامیاب بنانے میں جتنی محنت کی کوئی اور انسان ایک کام بھی نہیں کر سکتا جو کام والد پوری زندگی کرتا ہے اور اولاد ان کے پسینے کی ایک بوند کا کرز بھی ادا نہیں کر سکتی اور والد ہی وہ شخصیت ہے جو ساری زندگی بہت بڑی خوشی سے اٹھا کرتا ہے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ہم ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں ہم ان کی تمام کاموں کو دل سے یاد کرتے ہوئے ہیں گھلنے کے لیے تو ایک دن بھی نہیں ہے کبھی بھی ہم انہیں نہیں گھلے ان دو سالوں میں لیکن آج خاص طور پر جب ساری دنیا یوم والد فادر ڈیمن آ رہی ہے تو ہم آج کے دن انہیں دل سے یاد کر رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے گھر کا پورا نقشہ ہمارے گھر کا پورا ایک ایک چیز سے ان کے ہاتھ کی جو محنت ہے وہ نظر آ رہی ہے وڈ ورک کرتے تھے وہ اور ان کی کام میں جتنی صفائی تھی اور ان کے ہاتھ میں جتنا ہنر تھا اور جتنی صفائی تھی پوری گلی پورا محول پورا بزار اور ہر گھر میں ان کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے باہر کی جب وہ اپنی جوانی میں باہر گئے تھے تو وہاں کا ان کا کام کا جو ایک اڈا تھا وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں ان کی ہر چیز ہم نے سنبھال کر رکھی ہے اور ان کو دل سے آج ہم ان کے لئے شکریہ دا کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں اور آج سیلیبریشن کریں گے ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی پسند کی چیز بریانی بنائیں گے اور انہیں دل سے یاد کریں گے اور جیسا کہ میں نے صبح آپ کو دکھایا تھا کہ گھر میں نے سارا نیٹ کر لیا تھا اور اب میں بنا رہی ہوں پلاو چکن پلاو کیونکہ ابو جی کو چاول بہت زیادہ پسند تھے بے شک انہیں شگر تھی لیکن وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ چاول بنا لیں پھوڑے سے تو کبھی مطل پلاو تو کبھی ویجیٹیبل رائز تو کبھی ہم لوگ چکن والے چاول یا بریانی وغیرہ بنا لیتے تھے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں آج ان کی یاد میں فادرزڈے کے موقع پر چاول چکن والے اور اس کے علاوہ آج ہم ان کی کریں گے باتیں بہت ساری اور انہیں دل میں یاد رکھیں گے اور ویسے تو کوئی ایسا دل نہیں ہوتا کہ جب انہیں یاد نہ کیا جائے یا ان کی کسی بات کو جو ہے وہ بیان نہ کیا جائے ان کی کوئی بات جو ہے وہ کہیں نہ جائے گھر میں ایسا تو کبھی نہیں ہوتا لیکن آج جب پوری دنیا میں فادرزڈے منایا جا رہا ہے لوگ اپنے فادرز کو وش کر رہے ہیں ان کو ایک دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں تو ہم بھی آج اپنے والد صاحب کو یاد رکھیں گے اس طرح سے کہ خدا انہیں جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے اور ان کی مغفرت کرے انسان ہونے کے ناتے دنیا میں رہتے ہوئے گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں تو خدا انہیں ان کی زمینی تاثیروں کو معاف کرے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے عبدی حیات اطاف فرمائے تو یہاں پر جناب میں ان کی یاد میں بنا رہی ہوں چاوے اور اس کے ساتھ ہی سلاد رائتہ اور چٹنی بھی میں نے بنائی ہے کیونکہ کھانوں کا مزہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے ہی آتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے آج سولہ جون ہے اور گرمی کے انتہا ہے صبح سے ہی آج گرمی بہت زیادہ ہے تو میں دعا کر رہی ہوں کہ خدا میرے والد کو مقام اتا کرے اور ان کو سکون دے اور انہیں آگے کی ان کی منزلیں آسان کرے جس کے بھی والد ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں خدا سب کو جنت میں جگہ دے اور جن کے والد اس دنیا میں ہیں خدا انہیں صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں اور ان کے لئے وہ کریں وہ کام کریں جو ان کو ہمیشہ یاد رہیں اور جس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ آج اس مقام پر ہیں کہ ہم انہیں یاد رکھ رہے ہیں انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو ان کی محنت کو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک بڑے باپ کی جوانی ہوتی ہے جو اس نے محنت میں گزاری ہوتی ہے جو اس نے دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کے اخراجات اور ان کے تعلیمی خرچ کو برداشت کیا ہوتا ہے گھر کو چلایا ہوتا ہے تو میں آج اس چینل کے تھو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے والد صاحب کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں ان کے کاموں کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت ایک انجامی سی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ ہمیں ہمارے والد صاحب کے حوالے سے پر کامتے ہیں تو الفاظ جو ہیں وہ بہت ہیں لیکن زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی تو ہم انہیں یاد کرتے اور ان کے لئے دعا کرتے کہ خدا انہیں جنت میں جگہ دے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے والد کی طرح ہارڈ ورک ہیں محنتی ہیں اور اپنے معاملات میں سچے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم ان کی باتیں کریں جس نے بھی وہ بات شروع کی ہوتی ہے تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لئے ان کے ساتھ اپنے والد صاحب کی باتیں شیئر کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں تو اب ہم کھانا کھائیں گے ان کو یاد کریں گے ان کی باتوں کو یاد کریں گے اور سب کو میں کہوں گی کہ ہپی فادرز جنہیں ان تمام والد کو جو کہ اپنے بچوں کے لئے مخلص ہیں اور ان کے خرچ برداشت کر رہے ہیں اور ان کے لئے محنت کر رہے ہیں تو اسی طرح سے میرے بھائیوں کو بھی جو ہے وہ خدا صحت اندروسی دیں اور وہ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح سے تعلیم و تربیت کرسکیں ان کی خرچیں اٹھا سکیں اور ان کو صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رہیں میں پھر ملوں گی کسی نئی اور مزیدار سی بیجئے کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ